موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگرام قبر کے ساتھ ساتھ خوش آمدید میں ہوں وردہ شجاہ جب میں کا روز ہے شامل کریں گے بہت سی اہم خبریں اور ہم آپ کو بتائیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک جہتی منانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور ہم ہر دن کو یومی ایک جہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں وزیراعظم عزشتہ روز جو ہیں میرپور میں موجود تھا وہاں پر ایک بڑی ریلی سے انہوں نے خطاب کیا جو کہ کشمیر سے ایک جہتی کے حوالے سے ریلی تھی وہاں پر انہوں نے نرندر مودی کو ایک بیان دیا انہوں نے ایک پیغام بھیجوایا انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ نرندر مودی کی آخری غلطی ہوگی پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ستہائی فروری کو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک پائلٹ آیا جس کو ہم نے یہاں سے پھر واپس کر دیا ایک گوڈ ویل کے طور پر لیکن پاکستان کی جانت کوئی میری آنسے دیکھنے کی جرت نہ کرے اسی حوالے سے آج کی پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے میں آپ سے انٹرڈکشن اپنے پینل سے کرا دوں زفر محمد شیخ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسفر تاشوانی صاحب اور ہمارے تیسٹرین انیلیسٹ ہیں سی اکار شمسی صاحبہ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ وزیراعظم کی ازریلی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں قبر کا انتخاب کیا ہے روزنا آمہ نائنٹی ٹو سے وزیراعظم امران صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پر حملہ مرندر موزی کی آخری غلطی ہوگی پاکستان کا بچہ بچہ لڑنے والا ہے مقابلہ کر کے دکھائیں گے کشمیر کا اچھا وقت نظر آ رہا ہے جس دن کرفیو اٹھا رہا ہے انسانوں کا سمندر نکلے گا اور ایک ہی آواز ہوگی آزادی اس کے ساتھ سے دوسری خبر ہم شامل کر رہے ہیں وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے وہاں پر بھی بھارتی قیادت کے جو اشتار انگیز بیانات ان کا جائز لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جاریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا ایک سٹرونگ میسیج جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس سے بھی آیا اس کے لابے بات کریں گے مقابلہ کشمیر کی ستحال پر جہاں پر کشنوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے کشمیر میں آج بھی پاکستان کا قومی ترانہ گونجتا ہے اور وہاں پر آج بھی جو تدسپین ہوتی ہے وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر کی جاتے ہیں یہ بہت بڑا ثبوت ہو دیتے ہیں پاکستان سے اپنی محبت کا آغاز کریں گے شیخ صاحب وزیراعظم نے بہت ایک سخت پیغام بھیجا کہ اگر ایسا کچھ بھی آپ نے کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کی آخری غلطی ہوگی کیا کہیں گے موجودہ صورتحال پر دیکھیں وزیراعظم کا بیان بہت بروقت ہے اس کے ہاتھ سے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن ہمیں یہ خطرہ بھرال موجود ہے کہ ہندوستان میں موجودی سرکار جس طرح فس گئی ہے جس طرح ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور دلدلوں میں وہ فس گئے ہیں دلدلوں سے نکلنے کے لیے ان کے پاس جس راستے پر سوچ رہے ہیں وہ پاکستان پر حملے کا ہے تو پاکستان کے پاس بہت ساری اطلاعات ہیں انٹیلیجنس بھی ہیں اور دگر اطلاعات بھی ہیں اس حوالے سے پاکستان بلکل تیار حالت میں ہے ہم یہ بات کہہ چونے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے ہمیں پتہ ہے کہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو وہ پھر ختم کرنا کسی کے استیار میں نہیں ہوتا پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر طرح سے تیار ہے اللہ تعالیٰ کا بڑی مہربانی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نہ صرف ہمارے پاس وہ فوج ہے جس کا موٹو جذبہ جہاد اور شوک شہادت ہے بلکہ قوم بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے قوم بھی لڑنا چاہتی ہے قوم کا بچہ بچہ بھی لڑ سکتا ہے اپنی ازادی کی حفاظت کرنے کا ہمیں نہ صرف حق حاطل ہے ہمیں اس کا طریقہ بھی پتا ہے اور اس لیے وزیر آدم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ اس کو روکیں یہ بلکل پاگل ہو چکا ہے یہ بلکل یہ شخص جو ہے یہ نازی کے بھی قدموں سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو ساری دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی اس کو بھٹانے والا نہیں ہے ہاں ایک بار ضرور ہے جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ خود ہندوستان کے اندر سے اس حوالے سے آوازیں اٹھتی ہیں اٹھ رہی ہیں بہت زور و شوٹ سے اٹھ رہی ہیں کل لوگ صبح میں کیا ہوا لوگ صبح میں مودی نے تقریر کی اس کے جواب میں جب اپوزیشن لیڈر راہول گاندی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بلکل اسی طرح جو ان کا سٹائل ہے شور شرابہ کیا دنگا مجھتی فساد کیا اور کسی کو تقریر سننے نہیں دی راہول گاندی انڈیا نیشنل کانگریس کے لیڈر ہیں راہول گاندی کانگریس کے جس سے پاکستان کو بھی کافی شکایتیں ہمیشہ رہی ہیں آج بھی ہیں لیکن وہ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب آپ ہندوستان کی تخصیر اور ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں آپ اقلیتوں کی کو ہندوستان سے متنافع کر رہے ہیں آپ ظلم اور ہندو توا کے ذریعے آپ جو فورٹر لائنز آپ نے بنا دی ہیں ہندوستانی معاشرے میں وہ اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گی تو ہندوستان کا ہر سینر ہر سوچ سمجھ رکھنے والا وہ آج مودی کے خلاف ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناف آپ ہمارے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس اس سے بچانے کا ایک راستہ جو وہ انہوں نے سوچا پاکستان پر حملے کا ہے لیکن پاکستان پر حملہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہمارے پاس ہر طرح کا ڈیکٹرنس موجود ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے کیونکہ جب تک آپ لڑائی سے گریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب ایک دفعہ لڑائی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے تو پھر آپ اللہ کا نام لے کے جہاد اور شہادت اور آزادی کے لئے آپ لڑتے ہیں 25 کروڑ کی پوری فوج موجود ہے ہمارے پاس یہاں کا ہر نوزتوان ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لئے کشمیریوں کے آزادی کے لئے لڑ مرنے کو تیار ہے اسمت حاشفانی صاحب وزیراعظم نے جیسے کہ کل کی ریلین نے بھی کہا کہ نرندر موجودی کے تکبر نے کشمیریوں کی آزادی کی راہ ہم بات کر دی ہم نے دیکھا کہ اس نے جو خدم پانچ اگرز کو اٹھایا اس کے بعد یہ ماملہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا دنیا کے حد کونے میں ہر فورم پر اس پر بات ہونا شروع ہو گئے اس پر آپ کی جارہ ہے وردہ اگر آپ کل پرائی وینسٹر کی سپیچ دیکھیں تو ان میں آپ کو واضح اشارت ملتے ہیں ان کی سپیچ میں انہوں نے بتایا کہ ہٹلر کے اور اس کے ساتھ جو اتحادی تھی ان کی طاقتور فوجیں تھی اس وقت کی جن کو دنیا تسلیم کرتی تھی لیکن جب وہ رشتیا پر حملہ کرنے گئے تو موسم کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی اور اس طرح ان کا وہ تکبر وہ غرور جو تھا وہ خاتم میں مل گیا اگر آج مجدی اس کی نکالی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے غرور کی بات کرتا ہے تکبر کی بات کرتا ہے تو اس کا حشر بھی روس کے اس گوربہ چوک کی طرح ہوگا جس نے اپنے ہی پہن پہ کلہاری والی اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا دیکھیں مردہ مسلمان جو ہے اس کی ایک عقیدہ ہے بلکل فاق سویتری بات ہے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز پر ایک قدرت رکھتا ہے اس کی طاقت اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں لی سکتا اور پھر ہماری فوج کا ایک مات ہو بلکل وہ بھی واضح پوری دنیا پہ واضح ہے کہ شہادت اہاں میں مطلوب ہے اور اگر شہادت کے ساسات اگر کوئی غازی بن کے آتا ہے قوم میں وہ بھی فقر کی علامت ہے تو اس کے ہماری پاکستان ہمارا ملک یہ جو ہے وہ بلکل تیار ہے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بچہ بچہ دودہ ہر طرح کٹ مرنے کے لیے تیار رہے لیکن وہ پہلے ترجیح دیتا ہے امن کو کہ ہم امن کے لوگ ہیں ہمارا دین ہمیں امن سکھاتا ہے اور ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء کرام نے یہی کہا کہ آپ نے امن سے رہنا ہے ایک دوسرے کا خیار رکھنا ہے پڑوسی کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے لیکن جب ناگزریر ہو جائے تو آپ کو کل آپ نے اپنی ہنکوں سے دیکھا ہوگا کہ جب وزیر آزم نے میر پر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے آپ ہاتھ کھڑا کر کے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ سارے جہتی کریں تو وہاں پہ چاہے ہزاروں لوگ تھے لیکن میں پورے اپنے ویژن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں نے اپنے ٹیلی ویژن کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے ہوں گئے کیونکہ وہ شعوری طور پر لا شعوری طور پر اس قوم کے ساتھ ہیں جو ایک بہت بڑی مدد سے اپنی طاقت کے ذریعے اپنے جذبے کے ذریعے اپنے جوش کے ذریعے اپنی آزادی کی جنگ لڑھ رہے ہیں اور جو لوگ آزادی کی جنگ لڑتے ہیں وہ بعض وقت صدیوں تک جنگ لڑھتے رہتے ہیں ان کے جذبے ماند نہیں ہوتے لاکھوں قربانیوں وہ دے چکے لیکن یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی آپ نے اپنے الفاظ میں ابھی کہا کہ جب ایک جنازہ نکلتا ہے ہزاروں افراد مائیں اپنے جوان بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ جائیں اگر آپ نے بھی شہادت آپ کے نصیب میں لکھی ہے تو میں راستے میں رکاوت نہیں بنوگی اور ہر جنازہ پہ ہزاروں افراد لاکھوں افراد اس لئے شرکت کرتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں جو میت کو لے کے جاتے ہیں وہ اظہار جتیتی کر رہے اور پاکستان بھی انشاءاللہ دنیا کے ہر فورم پہ کشمیری عوام کے ساتھ ہے اور وزیر آزم واقعی جو انہوں نے کہا سفیر بردن کے حق وام متحدہ میں دنیا کی بڑی پاکتوں کے سامنے کشمیر کا مسئلہ جو اپنی آزادی کی جنگ کو جذبوں سے لڑتی ہیں جن کو موت کا خوف نہیں ہوتا ہمارا ایمان ہے کہ ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے شہید کا بھی مرتا نہیں ہے تو اس کمان تر تحریک آزادی میں ان شہید کے لہو کی آویاد ہوئی ہوئی ہے اس کو بلکل ناکام نہیں بنا سکتے سیار شمسز میں آپ کی جانب جاؤں گی جو بھارت کی سیاسیت خیادت کی جانب سے اشتال انگیز بیانات کا ایک سلسلہ جاری رہتا کسی بھی موہ جو کی صورت میں افواج پاکستان بھرپور تیار ہیں اور ان کو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں لیکن ہم اس مواملے کو بھارت کو سمجھا سکتے ہیں کہ دو ایٹمی خوتیں اگر سامنے آئیں گی اور کہیں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ پورا خطہ ایک ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آسکتا ہے کیونکہ روایتی جنگ تو نہیں ہوگی کیا کہیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کے دو پہلوں ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا ایک تو شروع میں جو بات ہوئی کہ کال جو ایک میسج گیا ہے میں سمجھ ہوں حکومت کی طرف سے سیول حکومت کی طرف سے اور اسکری لیڈرشپ کی طرف سے جو کال کور کمانڈر کا بہت انتہائی اہم اجلاس تھا جس میں تمام سرحدوں کی صورت حال کا اور بہارت کے جو بیانات ہیں خاص طور پر نرندر مودی کا وہ بیان جو گیارہ دن میں پاکستان کو فتح کر لوں گا یہ ایک اہم کانہ اور اس خطے کی جنوبی ایشیا میں جو ایک طویل ارسے سے یہاں لوگ گربت اور جھالت میں پیس رہے ہیں ان پر ایک اور جاتے آنے کے مطرح دفت دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی بات میں سمجھتا ہوں تکبر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور معنی میں جاتا ہے یہاں ایک جرم ہوا ہے یہاں ایک طاقت کا ایک مظلوم کے ساتھ پیسے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک نیتے بچوں کے ساتھ کیا آپ تکبر کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ طاقت ہے اور جو ریس اس ہم بند پرائی ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف بہارت جو ہے برہمن جو آلہ ذات کے ہندو ہیں ان کا ملک ہے حالانکہ انسان جو ہیں وہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو وہ انسان ہوتے ہیں لیکن بہارت میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کی تضلیل کرنا شروع کر دی ہے مسلمان تو نیزے پر ہمیشہ رہے ہیں وہاں جو دوسری ان کی اپنی چھوٹی ذات ہیں وہاں کرسچن ہیں وہ اس وقت تمام ایک عذاب کی صورتح حال سے دو چار ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے ہمیں ہر وقت آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے ان کے آرمی چیف کی بات دیکھیں ان کے جو میتشاہ ہیں ان کا لب و لہجہ دیکھیں تمام زہر اگل رہے ہیں اور ان سے کسی وقت بھی کسی بھی ایڈونچر کی آپ کو رکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان جو ہے پاکستان کیونکہ تمام تجربات سے گزر سکا ہے اپنے دفاع کے پوری طرح تیار ہے لیکن سوا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا کیا کر رہی ہے آج جب ہم بار بار چیخ رہے ہیں ہمارے وزیر آدم ہر فورم پر جا کر بات کر رہے ہیں یہ ایک بیانک جنگ پر کرا ہوا ہے اور کشمیر ایک جنگل کی آپ کی طرح ہوتی ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے دوسری بات میں بڑا اس پہ سمجھ تا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوری نوٹس لینا چاہئے بھارت ہمارا ایک کھلا دشمن ہے اور اس کی دشمن ہمیں سمجھ جاتی ہے لیکن کل جو جا جیتی کرنا چاہتے تھے تشمیری عوام کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کیا کیا وہاں اشرف گنی صاحب دانشوار صدر ہیں یہاں آتے ہم ریڈ کارپیک بچھاتے ہیں پھول بیچتے ہیں وہاں امن کے لیے ہم نے ہر حد تک گئے ہیں ہم نے اتالبان اور امریکہ اور قطر اور نا جانے امن کے لیے بات دانے ہیں وہاں کا ابھی لبو دیجا جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموع طور پر اس وقت یہ حالی میں بھارت یا دکٹر اشرف گنی کا یہ منصوبہ نہیں لگ رہا اس کے پیچھے مجھے اسرائیل کی ایک پوری تھیوری نظر آتی ہے جس طرح بھی انہوں بھارت ہمیں دوبارہ ایک رجوع کرنا ہوگا جون ایک ڈیشن سے بلکل صحیح کہ رہے ہیں اچھی سجیشن آپ نے دی ہے دفر محمد شیف صاحب کا یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیری خیادت تھی جو نظر بن کل پابلک سیفٹی آکٹ کے نام پر عمر عبداللہ کو اور محبوبہ مفتی کو دوبارہ سے نظر بن کر دیا گیا جو بیٹی بھی سوالے سے بیانہ دیتی رہی محبوبہ مفتی کی یہ کیا خوف ہے بھارت کو نہتے کشمیریوں سے جن کے پاس نا اسلاح ہے بھارت تو کشمیر ہندوستان کے ہاتھ سے بھردہ نکل چکا اب یہ بات جتنی مرضی کوشش کریں ہندوستان کے عوام سے چھپانے کی نہیں چھپا پا رہے ہیں اسی لئے ان کا ہر ایکشن جو ہے وہ کسی حیجان کا نتیجہ ہوتا ہے اور کسی پریشانی کا سبب ہوتا ہے اور جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ مزید اس کے لئے نقصان دیں یہ وہ پولٹیکل لیڈرشپ ہے سید علی گلانی کی بات کریں یا باقی انشاری صاحب کی بات کریں جتنے کشمیری لیڈرز کی بات کریں ہریت کی وہ ہندوستان کے خلافی تھے لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو رجیم کا حصہ ہے ان میں سے کچھ بی جی پی میں رہے کچھ کانگریس میں رہے چیف منسٹر رہے دونوں ساتھ چیف منسٹر ہیں پچھلے چھ ماہ سے پبلک سیفٹی ایک آپ نے جیلوں میں ڈالا تھا دوبارہ ڈال دیا اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو جو عمر عبداللہ دوران گرفتاری ان کا بڑی داری اور جس ہلی میں وہ پہنچ گئے ہیں اس نے دنیا کو حیران کر کے دکھ دیا ہے اور مائنسٹ ہی چینج ہو گیا دیکھیں صرف کشمیری عوام کا مائنسٹ نہیں چینج ہوا ان کے لیڈرشپ کا مائنسٹ بھی چینج ہو گیا اب کشمیر میں شاید ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ہندوستان کے ساتھ رہنے کو تیار ہو اور خود بیجی پی حکومت کا رویہ ہے کہ اس کے انتہا پسند دہشت گرد لیڈر جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے دہشت گرد بھیجے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین باگ میں بیٹیوی خواتین جو ہیں یہ خود کس بمبار تیار کر رہی ہیں ان کو بریانی نہیں گولی دینی چاہیے بریانی کا ذکر کیوں کیا میں بتا تھا جنہوں وردہ کہ وہاں دلی میں لوگوں نے جو آس پاس کے دکان دار ہیں انہیں کاروباری جو مراکز ہیں انہیں کافی تکلیو ہے ٹرافک کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پرمین حتجاج پہ لوگوں کی مدد کی ہے انہیں چائے پیش کرتے ہیں بریانی دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں اور وہاں ایک خاتون جو ہے وہ ایسی بھی تھی کہ جس کا بچہ چھوٹا بچہ گوت کا بچہ شہید ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اور بچے بھی اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے حق کے لیے اور اس کے لیے میں لے کے آنگی اور ہندوستانی میڈیا یہ خبریں دکھا رہا ہے کیونکہ ہندوستانی میڈیا بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہاں اقلیتوں کی صرف مسلمانوں کی نہیں وہاں تمام اقلیتوں کی وہ ہندوستان کو ایک نہیں دو نہیں دس نہیں چوبیس الہدگی کی تحریک چل رہی ہیں جو اپنے ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طرف لے جاری ہندوستانی صاحب کانگریس والے بھی جب ملک بڑھتے بات کرتے ہیں تو نراندر مدی اور ان کی پارٹی یہ کہتے کہ یہ بھی پاکستان دوستی کا ثبوت یہ لوگ دیتے ہیں حالانکہ بھارت کے اپنے اندر اگر ہم دیکھے تھے تو بہت بہت سے الہدگی تحریک جنرم لے چکی ہیں اور یہ نراندر مدی کی پالیسی کے نتیجم ایسا ہوا ہے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال کو دنیا سے چھپایا لیکن انسانیت دوستی کی بات آتا ہے کیونکہ انسان انسان کو قتل ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو جس بھی مذہب کہو اس پہ دیکھتا ہے اس عمل کو نہ پسند کرتا ہے اب انڈیا میں جس طرح ہم ابھی بات کر رہے دیکھ کہ سیفٹی ایک کے تات وہاں پہ کون سے کانون میں وہاں پہ انصاف کو ہم زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں وہاں پہ انصاف بھی کہہ رہے ہے آپ عدالتوں کے وہاں پہ روی یہ اگر دیکھ سب سے بڑی آپ کی سپریم کو اٹھ ہے کیا فیصلے دے رہی ہے آپ اگر بادوری برگجت کا دیکھ آپ آپ مسلمانوں کے خلاف جس طرح شد تک ہو رہا ہے اس کو دیکھیں پھر اپنے ہی قوانین کا وہ جو ہے وہ اس کو پاس پاس کر آگے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ 37 کیا تھا 33 ایک کیا تھا جب اپنے ہی قوانین کو اور پھر کہا کہ یہ چار ماہ کے لئے کرفو ہے چھ مہینے سے زاہد ہو چونکہ کرفو جا رہا ہے ابھی تک وجہ کیا ہے کہ وہ الیڈگی کی تاریخیں جو چوبیس ہیں جو پچیس ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آج انسان اندر سے خود تقسیم ہو رہا ہے وہ پیچھے ہٹتے جارے ہیں کیونکہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے آج پوری دنیا ان کو یہی بات کہتے کہ آپ کا نظریہ غلط ہے آپ کی سوچ غلط ہے آپ دنیا کو وہاں پہ آنے نہیں دے رہے دنیا پوری وہاں پہ حالات سے باخور ہو چکی نہیں یہ بات غلط بات ہے لوگ مودی کے نظریہ کو سمجھ رہے بلکہ لوگ مودی کے نظریہ کو مستبد کر چکے پوری دنیا اور پھر خاص طور پھر جس طریقے سے پاکستان پاکستان کے وزیر آزم پاکستان کی جماعت پاکستان کی تنظیم میں جب پھر دنیا کی تنظیم میں بے شک ہمارے پاس موسل امہ کا رول جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے جس طرح ہم چاہتے یا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح کا کردار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آج کی کمرشل دنیا میں انہوں نے سب مفادات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے بھی اقدام کیا آپ کے بچ ملیشیا کے مثال اور آنے والے وقت میں باقی ممالک کو بھی آپ یہی دیکھیں اور بل آکر بڑی طاقتوں کو یو این او کو بڑے داروں کو مجبور ہونا ہوگا اور اس کے لئے میں مہینے نہیں دیکھ رہا میں گھنٹوں میں دیکھ رہا ہوں میں اس میں تھوڑا سیڈ کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نیو جار میں یو این میں اس کو دیکھا ہوا ہے کہ وہاں جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہیں ان کی تصابیر کی نمائش کی جائے گی میں سمجھ تا ہوں کہ یونائٹی نیشن کی جو سیکرٹی جنرل ہے اتنا بڑا دارہ ہے خود اس کی اپنی دو ہزار اٹھار کی اور دو ہزار انیس کی دو ریپورٹس ایسی ہیں ایمنی انیس انیشن کی ریپورٹس ہیں کہ بدترین فائیلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی تو پھر اب تصویریں کیا اثر کریں گی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی فورم میں ہے تو آپ کے پروگرام میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو آس پاس بات کرتے ہیں جو مثلا ہم اپنی دیکھیں کہ میرا ایک کیس اگر سیبل کوٹ میں ہے پھر سپریم کوٹ میں جاتا ہے جب کیس سپریم کوٹ میں چلا جاتا ہے تو ہم چھوٹی عدی دالتوں میں نہیں جا سکتے اب فیصلہ وہاں جونائیٹی نیشن کے پاس کیے ملیشیا میں داکٹر مہاتیر محمد کے سامنے کہ اوہائی سی کا جو رویہ ہے کہ ابھی تک ہم اوہائی سی کا ایک جلاس نہیں بلا پائے کیا وجہ ہے کہ یہ چون جو ممالک ہیں اتنے امیر تری ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں اپنے آپ کی ایک پوری طاقت ہے ہماری جو خارجہ پاریسی ہے اس حوالے سے ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئند جات کے لیے ہم نے دنیا کے ساتھ کیسا چل چل نا ہے پاکستان نے تو ہمیشہ پوری دنیا کے مندل کے لیے بات کی ہے یہ جو دیشت گردی کی جانگ ہے جس میں ہم نے سب کچھ تباہ کر لیکن وہاں سے کوئی ایک اہمے پوزیٹیو جواب کیوں نہیں آ پا رہا یہ بڑا بنیادی سوال بہت بنیادی سوال آپ نے اٹھا دیا ہے اسلامی اتحاد جو ہے اس وقت خاموش کیوں ہے اس کے لابا یون این کے پاس قرار دادے موجود ہیں جو کہ کشمیری کو لیکن ان پر عمل درامت کون کرائے گا اگر یون خود نہیں کرائے گا سب خانے میں اس کیس کو ڈال دیا گیا تھا لیکن وزیر راہ پاکستان کی وجہ سے یہ دوبارہ سے اثر تازہ ہو گیا سامنے آگ گیا اور دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل نہیں جب کشمیریوں کو آزادی کا دن نصیب ہوں گے یہاں پڑھیں گے بریک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ کراسی کی سیاست کے حوالے سے ڈاؤویل کرونا وائرس نیا وائرس ہے جو سب سے پہلے چین کے شہر بوہان میں نمو دار ہوا اب تک کی معلومات کی مطابق یہ وائرس جان پنبروں سے انسانوں تک پہنچا اور اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اس کی علامات میں بخار خانسی جسم میں درد اور سانس لینے میں دشوار شامل ہے بیماری شردت کی صورت میں نمونی کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر کسی نے گزشتہ چودہ دیڑوں میں چین کا سفر کیا ہے اور یہ علامات ظاہر ہوں تو قریب بھی ہسپتال سے رابط کریں پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا تاہم حکومت پاکستان ہر ممکنہ ہمگامی صورت حال کیلئے تیار ہے ملک تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ اور ممکنہ مریضوں کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام موجود ہے یہ یاد رہے متاثر افراد میں 98% لوگ سے تیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ہر زکام بخار اور خانسی نوبل کرونا وائرس نہیں عوام سے درخواست ہے خانستے اور چھینکے ہوئے مود دھاپے استعمال کے مزید معلومات کے لیے www.nhsrc.gov.pk پر وزیٹ کریں مزید 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 اور کراچی کے معاملات اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں پر ہمیں سیاستی چپکلش کی وجہ سے عوامی مسائل یا ترخیاتی منصوبے ہمیشہ کھٹائی میں پڑھتے ہوئے دکھائی دیا ہے ایک اہم منصوبہ جو کراچی سرکول ریلوی کے حوالے صاحب شیف جسر صاحب نے بڑی کنٹرول کے سرورہ سمیت تمام مال افتر ہٹا دی گئے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنا سیاسی ایجنڈا لگتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آتے ہیں الیکشن سیز کر اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں حضرت حاشفانی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی بڑا اہم معاملہ ہے ایک ہفتے کی محلت دی گئی صندوق امت مجھے بڑی تکلیف ہوگی اور ان لوگوں کو بہت زیادہ جنہوں نے وہاں پر امات بنائی رہنے کے جگہ بنائی ان لوگوں نے ان کو اجازت دی انہوں نے تمام وقت سائل کر کے تو وہاں پر اپنے بیٹھنے کی رہنے کی جگہ بنائی لیکن سوال یہ ہے کہ تینتی سال سے یہی دو بڑی جماعتیں وہاں پہ بس ایک تدار رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایم کی ہو رہی ہے آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مسائل یہ دوسری کے اوپر پھینکنی کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں ذمہ دار ہے اگر پیپلز پارٹی نے اگر وہاں پہ کچھ زیادتی کی تھی یا پھر لوگوں کے لیے انہوں کو ابلائج کرنے کے لیے غلط اقدام کی ہے تو ایم کی او ایم اس کے شانہ بشانہ موجود تھی آج وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ تراجی کا وہ جو نقشہ تھا وہ تبدیل ہو چکا وہاں پہ اگر آپ اندازہ کر لیں کہ اگر سرکاری عملات اس طرح قبضہ ہوا تو وہاں پہ عام آدمی کی کیا صورتحال ہوئی ہوگی یا پھر وہ ادارے جو اتنے طاقتور نہیں ہیں بلا آکر اب کوٹ سامنے آگئی ہے اب اگر اینٹیو ایم کے لیڈر وچین صاحب کہتے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بھائی ماضی میں تو آپ کے پاس بہت اختیارات تھے آپ بھی اسی اختیارات کا فیدہ اٹھایا بڑے بڑے پٹرول پم وہاں پہ شادی خال اور وہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگ لے کر بھتے کی بات سب کر رہے تھے اور وہ بھتا بھی چلتا رہا اور آپ اپنے بھتا لیکن آپ کیا کرنا ہے اب وہ ہی کرنا ہے جو قانون کہتا ہے جو سپریم کوٹ کہتی ہے حکومت کو اس اقدام اور ایک اور بڑی بدقسمت ہی ہے کہ جب ان حالات کے لیے آپ وفاقی گورنمنٹ وہاں پہ لا قانونیت کو جنم دیتی ہیں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد وہاں پہ حالات بہتر ہوئے لیکن ہر ایک چیز جس طرح ہم کہتے ہیں کرپشن بہت زیادہ ہے بہنگائی بہت زیادہ ہوگی بھائی آپ مافی آپ کے ساتھ جنگ کر رہے تو یہ بھی تو مافیا ہے کبضہ مافیا پراپٹی کا مافیا آنے والے وقت میں حالات تو بہتر ہوں گے لیکن سخت نہیں جرور کرنی ہوگی سی اے شمسی صاحب کراچی بہت بڑا شہر ہے میٹرو پولیٹن ہے اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں مسائل پانی وہاں پر نہیں ہے کچھرہ وہاں نہیں اٹھایا جاتا پانٹس کی تقسیم کے وہاں پر مسائل ہیں چائن کٹن کی وہاں پر صورت حال ہے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے عوام ووٹ کسی کو بھی دیں لیکن ان کی قسمت بدلنے والی نہیں ہے سنگ میں طاقت منبع آخر ہے کون اختیار کس کے پاس ہے کیونکہ ایم کی جو میر آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت ایسی دھڑے اور ایسے گروہ کھڑے کریں گے جن کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پاپولر جماعتیں ہیں بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ان پر نقب لگانی ہیں ان کو توڑنا ہے تو اس کے لیے آپ ایم کیو ایم تخلیق کرتے ہیں اس کے لیے مذہبی میں انیس سو پچاسی سے شروع ہوا ہے ایک بیانک سلسلہ کہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر لاشیں گرنا شروع ہوتی ہیں وہ کیسی سیاست ہے وہ کیسی وحشت ہے تو یہ ایک لمبی بیعث ہو جائے گی جو ابھی جس نہج میں پہنچ چکے ہیں جو میں اس کو ایک وسیعی پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ہم ہی جو ہم نے پہلا موضوع ڈسکس کیا سرد کی سورتحار ڈسکس کی اپنی معیشت کا جو رونا ہم روتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اپنی سمت درست کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے پالیسیاں بناتے ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہوتا دیکھئے صوبے اور وفاق کا ایک گیرہ رشتہ ہوتا ہے یہ پاکستان کوئی ایک صوبہ یا ایک وہ نہیں ہے یہ فیڈریشن ہے اس میں کشمیر سارا ایک پورا جتنے بھی بلوچستان سب اس کی ایک چمن ہے اور اس چمن میں ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے وہ پھول نہیں ہوتا اگر گلابوں کا باغ ہو تو ہم کہیں گے چمن ہے نہیں اس کو آپ گلاب کہہ سکتے چمن نہیں کہہ سکتے پاکستان ایک چمن ہے اور اس چمن کی ہر بات ہمیں سننا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا ہے جسٹس گرگار صاحب نے ان کی حکم پر پہلے بھی وہاں تجاب ذات کے خلاف بہت ہنگامی سلسلہ شروع ہوا آپ نے دیکھا خبریں ہم نے ڈسکس کیا پھر کیا ہوا پھر خموشی ہوگی بات یہ ہے کہ یہ ایک دن میں یہ اصل بات یہ کہ امارتیں جو ہوتی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ غیر مطلقہ میک میں کی ملی بغت کے غیر ایک ایت نہیں رکھ سکتے وہاں پھلا بن گے وہاں بتانی کیا کچھ بن گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدار دوار وقت کٹیارے میں ہوتے ہیں جو بیرو کریسی ہے جو ذمہ نہیں ساب دن میں آپ نہیں جاتا ہوتا حکومت کو بلائیں مطلقہ داروں کو بلائیں بھئی آپ یہ کتنے دن میں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور اہم بات ہے وزیر آزم پیشلے دنوں کراچی میں گئے وہاں بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی وزیر آزم کو خود دیکھنا چاہیے جو سیاسی معاملہ ہے اور جہاں تک انتظامی معاملہ ہے وہاں ایک آپ کو انتظامی اداروں کی اول حالتنگ کرنی ہوگی اور یہ ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت پورے ملک میں یہ ہماری قبضہ مائنڈ سیٹ ہے ایک طاقت وقت قانون چلتا ہے اور غریب کی زمین اور جب کچھ آپ سیٹ مائنڈ شیخ صاحب بیروکرسی کی بات ہو رہی ہے کہ کام نہیں کر رہے لیکن سیاسی پوش پناہ کے بغیر آپ کو لگتا ہے کیا بیروکرسی کے ہاتھ میں تمام تر معاملات ہوتے ہیں اور وہ ایک روشنیوں شہر کی تمام روشنی انہوں نے گل کر دی کیا کہیں موجود تر بی ڈیزائن کراچی کے حالت کو مختوش کر دیا گیا کیا شمسی بھائی کی اس بات سے احترام اختلاف کرتا ہوں گے کراچی کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے وہاں پیپرس پارٹی کی حکومت ہے پیپرس کرے وردہ میں جسے سفز زلہ سے لے کر افتخار چورہ تک کی عدالتوں میں پیش ہوں وہاں کبرش کی ہے میں نے بہت سیتے ریپورٹر اور جیوڈیشل ایکٹویزم کے بارے میں میری ایک خاص رائے ہے میں اس کا بہت حامی نہیں ہوں لیکن سندھ میں اور کراچی میں صورت بچے تھر میں مر رہے ہیں جہاں کتے کے کاٹنے کی ویکسین آویلیبل نہیں ہے جہاں پتالوں میں انسانیت سستک رہی ہے جہاں لوگ ٹریفک میں مر رہے ہیں جہاں سٹریٹ کرائم میں روزانہ وہاں مر رہے ہیں وہاں چیز جسٹس نے جو کام شروع کیا ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں ان چند لوگوں میں ستی ہوں جنہوں نے آخری دفعہ چلتی بھی کراچی سرکولر ریلوے میں سفر کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کراچی کے لیے یہ کتنا اہم ہے چیز جسٹس صاحب جب چیز جسٹس نہیں بھی تھے وہ کراچی جاتے تھے اور کراچی جسٹس نے کام شروع کیا کل تمہیں کیا کیا آپ میر ہیں آپ کے پاس ذمہ داری آپ کام تو نہیں کر سکتے انہی اختیارات انہی کم وسائل کے ساتھ اب جسٹا رقوانی مصطفہ کمال نعمت اللہ خان نے کراچی کی خدمت کی کراچی کو جدید شہر بنایا آپ کیوں نہیں کر سربراہ کو موتل کر دیا آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ تریم خیادت کی ستہ پر اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کراچی سند بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سربراہ کون لگے گا وہاں ڈیریکٹر کون لگے گا اس کے چار ریٹ مقرران ہے یہ سب کو بتائیں پورے کراچی کو بتائیں تیز 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 دو چھوٹی بزاعت میں چاہتا ہوں ایک میں کہ آج واسیم صاحب اگر کہتے ہیں کہ میں اتنا بیبرس ہوں تو پھر وہ چھوٹ کیوں نہیں دیتے اپنا ہر دوسرا میں کہتا ہوں کہ پیپس پارٹی وہ جماعت ہے جس نے جبوریت کی بڑی خدمت کی ذلف کار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ٹھیک رہی اور اس پہ تنقید ہو سکتی ہے لیکن زرداری صاحب جب سے آئے ہیں پاور میں شریف چیئرمن بنے اور چیئرمن موجود ہے اس کے بعد شریف چیئرمن کا آرڈر چلتا ہے تو یہ کاکا نکلا یا دوسرا تیسرا نکلا یا ٹپی نکلا یہ سارے معاملات جو ہیں وہ زرداری صاحب آج اگر کہیں پہ خرابی ہے وہاں پہ حکومت کی اگر چیف منیسٹر کی تو اس کو کنٹرول کرنے والا شخص ہے آسف علی زرداری یہ کریکٹر ادھر جائے گا پیپل پارٹی ایک نیک نام جماعت ہے اس کو زرداری لیگ کہ سکتے پیپل پارٹی چلتا کے معاملات پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ذہن میں وہی سوال جوشنے لگ جاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کیا ہمارے ملک کے فائدے میں گئی یا اس سے ہم نے نقصان اٹھایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر اختیار ضرور چاہیے ہمیں حکومت چاہیے ہمیں نوکریاں چاہیے لیکن پرفارمنس ہماری کیا ہے اس کے حوالے سے ہم جواب دینے کو تیار نہیں ہے ناظرین یہاں پر اگلا موضوع ہم شامل کر رہے ہیں خبر کے انتخاب دنیا سے حکومت اپنے معاملات چلانے کے لیے جولائے تک مزید انیس سو عرب پرز لے وزارت خزانہ نے آدم شمار جاری کی ہے اس کے بات کریں گے آئی ایم ایس کی مجبوری کارکردگی سے آئی ایم ایس مطمئن نظر آتا ہے مالیاتی نظم بہتر کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے سیار چنسزہ میں آپ سے آغاز کروں گی یقینا کچھ مشکلات رہی جس میں ٹیکس عوام کے اوپر بڑا بوز ہمیں نظر آ رہا تھا لیکن جو انٹرناشنل ایسی آرگنائزیشن ہیں جو جانچ رہی ہیں پاکستان کی اکانومی کو وہ بہتر اشاری دیکھ رہی ہیں سے نکالنا ہے کرپشن سے پاک کرنا ہے کرزوں سے جان جلانی ہے خواہش اپنی جگہ بہت اچھی ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے لیکن عملا جب ہم نیچے دیکھتے ہیں جو ہماری معاشی ٹیم ہے ہم اصل میں بہت سادھے ہیں یا بہت معصوم ہیں یا ہم کسی دباؤ میں ہے کہ ہم اسی ڈاکٹر کو اسی حکیم کو لاتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس نیچ پر پہنچے ہوئے ہیں میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈیڑھ سال میں منسٹری کا خزانہ اس پر کتنی بڑی بڑی تبدیلیا ہوئی میں افسر عمر صاحب کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب آئی ایم 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 کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمارے کھاتے وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹیکسٹ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کیا ہمارے ان بابووں کو گورے اور کالے بابووں کو زمینی حقائق کا علم ہے کہ کتنے کارخانے بند ہو چکے ہیں پجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے کتنے اس وقت چھوٹے روزگار ختم ہو چکے ہیں آپ کے جو بی آر کے چیرمین ہیں وہ علیل ہو کر گھر چلے گئے ہیں اسی طرح یہ بیبسی جو نظر آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری معاشی پالیشیاں جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں یا ہم صرف ڈیلیور اپنے جو قرض جن سے لیا ہوئے ہیں ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں زفر مریو شیخ صاحب زمینی بجٹ کے حوالے سے بے طفعہ گردش کرنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید موجودہ معاشی صورتحال میں ایک زمینی بجٹ لائے جائے گا کیا کہیں گے جو قرض لیا گیا رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں قرض کی جہاں تک میں بات کروں وردہ انہوں نے اعلان کیا کہ رواں مالی سال میں ایک ہزار نو سو عرب یعنی ایک اشاریہ نو ٹریلین روپیز یہ قرض لیں گے یہ رواں مالی سال جو 2019-2020 جولائی تک ختم ہوگا صرف میں بریک اپ دے چکا ہوں اسی پرگرام میں آج جوبارہ بتا دوں جب 2018-2019 کا بجٹ یعنی پچھلا بجٹ جب دے کے گئی تھی مسلمین نون کی حکومت صرف اس بجٹ میں ریٹن 3.7 ٹریلین روپیز کے جو ہے وہ قرض انہوں نے لکھے تھے اور وہ بقیدہ بجٹ ڈاکومنٹس میں لکھے میں میں آپ کو صفحہ نمبر تک نکال کے دکھا سکتا ہوں تو اس کے مقابلے میں یہ قرضیں کم ہیں تاہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سال میں ملک کو ایسی جگہ لے جائیں کہ آپ قرضیں نہ لے سکیں لیکن اس ٹارگیٹ کو اور ان اپنے جو تیہ شدہ اہداف ہیں اس کے اندر رہنے کو سب نے پسند کرے لیکن ایک اصل بات تو یہی ہے کہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن جائے ٹراب کنٹری ہو اس میں آپ کو قرض تو لینے ہی پڑتے ہیں اور آخری چھوٹی چھوٹی دو باتیں بردہ کہ ملکیس کی جانب سے ہمارے بینکنگ سسٹم کی ریٹنگ مستحق کرنا یہ ایک اچھی خبر ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا یہ ہی ہے ایک تصادی امور کو ہم نے دیکھنا ہے ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا ہے اور وہ جو خسارے تھے مختلف اداروں کو ان کو کیسے بہتر کرنا ہے جب ان کے اصلاحات کے لیے ہم گئے تو ہم نے مشکلات پیش آئیں ہمارے روپس مہنگائی ہے ہمارے روپس مشکلات اس لیے آئیں کہ وہ معاملات جو اس سے پہلے والی حکومتیں نہیں کر سکیں ان کے حصے میں آئے یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتوں کو اس طرح کے معاملات ملتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنی پولیٹیکلی ایک لائن ڈراغ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت کیسے پورا کرنا آپ مزید کردے لے کر اور ان کردوں میں سے آپ مزید اقدامات کر کے اور وہ بہت بہت مزید کرتے قوم پہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن موجودہ حکومت ایک حل کی طرف جا رہی ہے مستقل حل کی طرف جا رہی ہے مشکلہ آپ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نقاط جو پوائنٹ ہم نے موجودہ حکومت کو دی ہے اس کی طرف کارکدی سے ہم مطمئن ہیں لیکن مشکلہ ضرور ہے اور یہ ڈلیوری کا سال ہے پونٹی پونٹی کا سال اور یہ حکومت کے لئے سخت کرین سال ہے اور انشاءاللہ وہ اپنے اقدام بات سے اس میں دو بات ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ہم موجودہ حکومت کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کردے کیوں دے رہی ہے ہماری ہر حکومت آئی ایمیس کے جا کے قدموں میں پڑتی ہے اور جب آپ ان کی شرائط مانتے ہیں اور ہم پوری کر رہے ہیں آپ نے منی بجر کی بات منی بجر تو روز عوام پر آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں ان کا نام کچھ بھی دے دیں لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم جو بہت اس سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن نیچے جو ان کی کیبنٹ ہے یا مشابرت ہے میں یہ بار بار ارز کر چکا ہوں کہ وزیر آزم کے ویجن میں اور ان کی مشابرت میں ان کے کیبنٹ میں بہت بڑی خلیج ہے یہ ان کو دور وہ ان کو پچھلے جو پچھلے دن جب کیبنٹ ہوئی وزیر آزم بہت برم ہوئے غصے میں آئے کہ یہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیئے سامنے آنے ٹھیک ہوگی ناظرین آپ پر چوہ سا موزم پرگرام میں شامیز کر رہے ہیں خبر کے انتقاط کی روزنامہ خبریں سے ٹک ٹاک شوکین سات سالہ بچے کو بکار ہے اس سے ہم نے دیکھا کہ بڑی قیمتی جانوں کو نگل لیا ہے کہیں پر سیلپیز بناتے ہوئے ہم نے کئی گروپس بچوں کے سات آٹھ بچوں کو پہاڑ سے گرتے ہوئے دیکھا اور اس طرح کے بہت سے واقعات اور یہ جو ٹک ٹاک کا ایک شوک پایا جاتا ہے جس میں ہر طرح کی اخلاقی اور غیر اخلاقی ویڈیوز وہ بناتے سوشل کر دی جاتی ہیں گفر محوش شیخ صاحب آپ تاغاز مجھے اس صورتحال پر بہت دکھ ہے اور یہ خبر بھی جس کا آپ تذکرہ کیا اس پر کافی تکلیف ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے اخلاقی اقدار جو ہیں اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ آستہ آستہ مطبع ختم ہوتی چلی جاری ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے جس کا جو دل چاہے جس کو اغوا کرے جو مرضی ویڈیو بنائے ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں لیکن اس پہ سختی سے نہیں نمیتا گیا میری رائی یہ ہے کہ اس حوالے سے ناصف قوانین کو سخت اور اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے پولیس کو اور جو انتظامی ادارے ہیں ان کو سخت ترین ایکشن لینا چاہیے اور سختی کو عوامی تربیت کا بچوں کی تربیت کا اسکولوں میں کاللجز میں موسیقی